اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جی اس وقت میں آپ لوگوں کو میکس کا وزٹ کروارہی ہوں اور میکس جو ہے یہ بہت ہی اچھی مارکیٹ ہے اور اس میں بہت ہی اچھے کلوتز ہوتے ہیں اور مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے ونٹر کے لیے کچھ کلوتز وغیرہ چاہیے تھے کیونکہ آج کل جو ہے فل سلیوز والی شرٹس کی بہت زیادہ میں بھی کیونکہ سردی لگتی ہے بچوں کو اور سائر ہے مجھے بھی ہائی نیکس اور جیکیٹس بچوں کے سکول کے لیے چاہیے تھے اور پھر ان کے لیے کوٹس بھی ایسے چاہیے جن کے ساتھ ہوڈیز ڈائپ لائک زیپ والی ہوڈیز ہوتی ہیں جو کہ جب بھی دل چاہے انسان اس کی کیپ کو الگ کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کوٹ آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ لانگ کوٹ ہے لیدر کا تھا اس کا سٹاف اور اندر سے تو بلکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا بس ایسے ہی لانگ سا تھا اور اندر اس کی فر وغیرہ جیسے گرم سے ہوتی ہے وہ نہیں تھی تو بس اس وجہ سے یہ پھر میں نے نہیں لیا اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور کوٹ دکھا رہی ہوں یہ لیڈیز کا ہے اور لیڈیز سیکشن میں بھی ظاہر ہے مجھے جانا تھا کیونکہ مجھے اپنے لیے بھی ایک کوٹ لینا تھا اور ایک بیٹی کے لینا تھا یہ بھی بہت پیارا سا سٹاف ہے اس کے اوپر بہت ہی کوزی کوزی سا مجھے سٹاف لگ رہا تھا یہ بہت ہی سٹاف اس طرح کا پسند ہے اور بلک کلر میں تھا اور کافی ہیوی سا تھا اس کے بعد یہ سامنے مجھے کچھ شوز نظر آ رہے تھے اور یہ شوز جو ہے یہ بینٹر میں کافی کمفیٹیبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرا اس کی ہیل بھی ہے جو کہ تھوڑا سا انسان کے قدمے بھی اضافہ کر دیتی ہے ہائٹ پڑھ جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو پرس نظر آ رہے ہیں اور آج کل کے آج کل کی ونڈر میں اس طرح کے کلرز جو پرس کے پیارے پیارے سے شوک شوک سے آ رہے ہیں ریڈ پرپل اور پنک اور اس طرح کے بہت ہی پیارے سے لگتے ہیں جب انسان نے پیارے سے کوزی کوزی جیکٹس وغیرہ پینے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح کے پرس وغیرہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور مجھے کچھ پاکٹس والے جو پرس ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں کیونکہ میں کسی میں موبائل رکھتی ہوں اور کسی میں تھوڑے کارز وغیرہ بھی رکھنے پڑتے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ کیونکہ ان کے سامنے تو بلکل بھی کوئی پاکٹ نہیں تھی مجھے تو فرسٹ میں پاکٹ ہی چاہی ہوتی ہے تو بس پھر بے نے ان کو پاپس ہی رکھ دیا مجھے نہیں چاہیے اس چیکسن میں بھی مجھے کوئی ہائنکس وغیرہ جو دیپوائز والی وہ بلکل بھی نظر نہیں آرہی تھی تو بس یہ تھوڑی سی مجھے ایک سائیڈ میں کچھ جیکٹس وغیرہ نظر آرہی ہیں تو بس یہ اس طرح کی آپ کو جیسے کہ سٹف نظر آرہا ہے ہوڈی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور سب ہی ڈار کلرز میں تھے اور ڈار کلرز والی اس طرح کی اگر اوڈی سکولز وغیرہ میں پہنے ہیں تو کافی آکورٹ لگتی ہیں تو بس پھر بھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ یہ ڈار کلرز والی جو بھی آپ کو جیکٹس وغیرہ اوڈی وغیرہ نظر آرہی ہیں یہ آپ پہن کی مجھے چیک کر رہے ہیں تو بس میری ایک ہے بیٹے کہ میں بچوں کو پہنا کر ہی کچھ لیتی ہوں اگر وائز گھر میں لے آئے ہیں تو بھی وہ چھوٹے اڈھتے ہیں تو بس میرے بیٹے کو بلکل پسند نہیں آرہی اور مجھے بھی بلکل پسند نہیں آرہی تھی تو جی یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگوں کا موڈ خراب ہو گیا تھا کیونکہ جو چیز ہم لینے آئے تھے وہ ہمارے مطابق نہیں تھی اور نائی کلرز ہوتے ہمارے مطابق پھر ہم لوگ گروسٹی کرنے لولو ہائپر مارکیٹ میں چلے گیا جو کہ بلکل ہی اس کے نیچے مارکیٹ بنی ہوئی تھی اور یہاں جی میں کچھ نٹس کھانے کو بہت دل جاتا ہے سردی ہے تو میں مکس نٹ بنا کر بچوں کے لئے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر پاپکورنز بھی پڑے تھے اور پاپکورنز کبھی میں نے ایک پیگٹ لیا اور یہ رسک ہوتے ہیں کیک رسک جو کہ چائے کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں سردی میں اور یہ بھی بچے جو ہے میرے کیک رسک بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں چائے میں ڈیپورڈی پوکر جیسے کہ ہم لوگ پاکستان میں کھایا کرتے تھے تو جس کے بعد مجھے کچھ فرائز ہوئی رہا چاہیے تھے بچوں کے لئے فرائز کیونکہ لنچ بوکس میں دینے ہوتے ہیں چکن نگٹس فرائز اور ساتھ میں فروٹس تو اس وجہ سے مجھے ہم فرائز سیکشن میں آنا پڑا اور یہاں پر ہم لوگ پھر فرائز کو چیک کرتے کون سو لے لیں تو یہ بچوں کے موسٹلی فیوریٹ ہیں میرے بچوں کے کبیر والوں کے یہ کافی ہی اچھی اور مزے کی بنتے ہیں تو جی پھر ہم لوگوں نے کچھ کپککس بہرہ لینے تھے کیونکہ کپککس بھی بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں یہ ہماری دن ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو میں اپنے ولوگ کرنڈ کرتی ہوں ملتے ہیں پھر نیکسٹ واغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ